یہ بریٹ پکوڑا میں آپ کی قدمت میں لے کر رہے ہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو 20 ملائک مانین سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس لیفٹ اوور پٹاٹو پوکٹ کے مسالہ بچ گیا تھا تو میں نے اسے استعمال میں لوں گی تو آپ بھی ضرور گھر میں رکھے ہوئے سامان سے تیار کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بریٹ لے لی ہے اچھا میں اس کے سائٹوں کے کٹ نہیں کروں گی اسے ایسے ہی رہنے دوں گی تو یہ جو مسالہ ہیں وہ اسے میں اس پہ پھیلا دوں گی لگا دوں گی چاہے تو آپ اسپون کی مدد سے لائیں چاہے آپ ہاتھ کی مدد سے لگائیں تو اسے میں نے بریٹ پہ لگا دیا ہے سارے مسالوں کو اب میں اسے کٹ کر لوں گی آپ اپنی حساب سے کٹ کر سکتے ہیں جیسی شیپ چاہیں تو میں اسے اس طریقے سے میں کٹ کر لوں گی ایک ٹیس میں سے میں چاہ کٹ کر لوں گی آپ بھی اس طریقے سے بنایئے گا آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے گھر کے سامان سے تو آپ کو میری ریسی پی اچھی لگے تو ضروری اسے لائک شیئے سبسکرائب کرنا مد بھولیں تو دیکھیں میں نے کٹ کر لیں سارے تو اب میں اس کا بیٹر تیار کر لوں گی تو یہ میرے بیٹر میں بیسن نہیں لیتا اور بیسن کے اندر میں نے نمک مرچی ہس پہ جائکا رکھی اور تھوڑا سا زردے کلر ڈال دیا تھا اور اس میں ڈال دیا میٹھا سوٹا تو اسے میں نے جسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کا بیٹر تیار کیا ہے دیکھیں اس طریقے سے تو اب میں یہ بیٹر اٹھاؤں گی اور وہ اس کے اندر ڈپ کر دی جاؤں گی اور اسے فرائے کر لوں گی اور اس میں اتنا پھیٹنا ہے کہ لمس نہ رہیں گھٹنیاں نہ بنیں دیکھیں اس طریقے سے اور دوسری طور میں نے میں نے اویل رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے کڑائی میں اور ہی اب میں بیریٹ اٹھاؤں گی میں اس کے اندر ڈپ کر دی جاؤں گی بیسن میں اور میں فرائے کر دی جاؤں گی دیمی آج پہ ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اور بہت مزی کے بنیتا ہے آپ اسے ضرور ٹھائے کیجئے گا جب ایک طرف سے سکھ جائیں گے تو ہم دوسری طرف سے پلٹ دیں گے اور اسے دونوں طرف سے اچھی طریقے سے گولڈن براؤن کر لیں گے یہ زبردہ سی لک آئی ہے اور گھر کے سمال میں بہت مزیدار سی یہ ریسی پی تیار ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے یہ نکال لیا اب میں سرونگ پلٹ تیار کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے سرونگ پلٹ تیار کر لیا میں نے یہ چیپ کے ساتھ اور کہچپ کے ساتھ اسے صرف کیا آپ آپ بھی ضرور اسے ٹائے کیجئے گا جوجہ دیکھیں وقت میں مزیدار سی کو یائےalo لابی